جب نات پڑھو جو مجھوٹھو عشق نبی میں روتی ہوئی مک مجھے میرے خدا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جو مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا شافعِ روزِ جزا تم پہ کروڑوں درود دافعِ جبلا بلا تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مزید چینل کے ناظرین پروگرام ناتخان صحابہ میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں الحمدللہ صحابہی کرام کے لکھے ہوئے کلام اور آپ کی ناتیں ہم پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں اور ابتدان ہم قرآنِ کریم کی کسی ایک آیتِ مبارکہ کا ترجمہ اور کچھ وزار سننے کی بھی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّا وَالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں مفتی ہمیں یارخان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز شریف صاف طور پر ظاہر ہے آپ کا تقرب الى اللہ معلوم ہوتا ہے اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا قلب مبارک رنجیدہ ہو تو اللہ پاک آپ کو تسکین دیتا ہے سبحان اللہ اور آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا یعنی ان غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اللہ پاک نے فرمای اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں نشانی کیا ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اللہ کی نشانی کیا ہے جس کے ذریعے رب کی پہچان ہو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں قرار دیا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ پاک کی پہچان کا ذریعہ ہے اللہ کریم ہمیں عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں ماننے کی سعادت نصیب فرمائیں آج بھی انشاءاللہ سحابہ کی ناتیں سنیں گے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے بہت سا علم دین حاصل ہوگا جیسے یہ دی آج کن صحابی رسول کے کلام بیان کیا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو کے ناتیہ کلام کے اشارہ ہم پچھلے پروگرام سے سن رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ انہی کے کلام سنیں گے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کی منظر کشی اور اپنے اشار میں صدیق اکبر نے اس کو بیان کیا ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں نے اس ذات کو کھو دیا جو سواریوں پر سوار ہونے والے لوگوں میں سب سے بہترین تھے رحمت کے بادل ان کے مزار پاک کو سہراب کریں جس میں آپ تشریف فرما ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے پردہ فرمانے سے منظروں کی نشانات وحشتناک ہو گئے کام اٹھے گرد و غبار نے انہیں مٹی کا لباس پہنا دیا یعنی پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بڑا مشکل وقت آ گیا کہ کام تب کوئی نبی نہیں آئے گا وحی نازل نہیں ہوگی کیونکہ وحی تو نبی پر نازل ہوتی ہے لہٰذا ان سہاروں کے بغیر ہی ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا اور حال یہ ہے کہ فتنوں نے سرات مستقم کی پیچان مشکل کر دی اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو فوراں ہی حق و باطل واضح ہو جاتا ہدایت کی راہ واضح ہو جاتی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب زمانہ گزرتا جائے گا فتنیں بڑھتے جائیں گے امت کی آزمائشیں کڑی ہوتی جائیں گے اللہ پاک رحم فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو لکھتے ہیں کہ آپ کی جدائی پر کس کس نے عشق باری کی آپ کو دین و دنیا دونوں روئے ہیں آپ کے چلے جانے پر مقدس شہر مکہ بھی رویا بکاہ کل دیعین الہ ان بکاہ فی قرام سیہی الحمام ہر آنکھ والا آپ کے وصال پر رو دیا حتیٰ کہ کبوتری بھی اپنے گھوصلے میں آپ کی فرقت میں رونے لگی منینا من فجیعتی بی امر یشیبو لہو الغلامت والغلام ہمیں آپ کے وصال سے آزمایا گیا یہ ایک علمناک واقعہ تھا جس نے بچوں کو بچیوں کو بوڑا کر دیا آقا علیہ السلام کی جدائی پر صدیق اکبر کے یہ جذبات تھے اور جب پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے جلوہ فرمایا باعثت عمارک کا سلسلہ ہوا صدیق اکبر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اتانا ولا نامو علا ضلال فجدہ الہ ہداہ بہی الانامو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ اس وقت لوگ گمراہی کی راستے پر چل رہے تھے آپ نے گائیڈ کیا لوگوں نے آپ کی بتائی ہوئی ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کی وَدِينُ اللَّهِ مَعْزُورٌ اَفْآمًا فَعَزَّدْ دِينُ وَجْتُنِبَ الْأَفْآمُ اور لوگوں کی گناہوں کے سبب اس وقت اللہ پاک کا دین مغلوب ہو چکا تھا آپ کی بعثت کے سبب دینِ خدا کو غلبہ حاصل ہو اور گناہوں سے بچا جانے لگا لوگ دینِ فطر سے ہٹ گئے کفر میں پڑ گئے شرک میں پڑ گئے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے ان برائیوں کے سبب دینِ خدا مغلوب تھا برائیاں غالب تھیں استغفراللہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا اور دین کو غلبہ عطا فرمایا اور آپ نے اس وقت آ کر اس وقت جتنی برائیاں تھی سب کا خاتمہ کر دیا اکلی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا حال تھا اور آپ کے آنے پر کیا 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 تبدیلیاں رونوا ہوئیں شاعر کہتا ہے اب تر تھی فضا تیرگیے جہل تھی چھائی نواقفِ اسرار محبت تھی خدائی ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھوان تھا جاری تھی ہما وقت قبیلوں میں لڑائی دختر کو یعنی بیٹی کو دبا آتے تھے زندہ ہی زمین میں نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائی انسان کا انسان لہو چوس رہا تھا کہتے ہیں جسے سود وہ بھی ان کی کمائی وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو انسانوں کے ذہن میں تھی پتھر کی خدائی وہ جبر کے نغموں سے فضا گونج رہی تھی مظلوم کی آواز نہ دیتی تھی سنائی اس طرح جکڑ رکھاتا زنجیر ستم نے مشکل تھی در عدل پہ انسان کی رسائی گفتار میں تنخی تھی تو لہجے میں تکبر آخر یہ رویش ان کی مشیت کو نہ بھائی پھر کیا ہوا میرے نبی تشرف لے سبحان اللہ سبحان اللہ سرا سماع تبدیل ہو گیا سبحان اللہ اُبرا اُفقِ ذہن پہ ایک مطلعِ دلکش رخشندہ و تابندہ و پر نور و زیائی بدلی وہ فضا رحمتِ حق جوش میں آئی ظلمت میں کرن پوٹی پئے رہنم آئی منصوب ہوا نامِ محمد سے وحی نور صلی اللہ علیہ وسلم منصوب ہوا نامِ محمد سے وحی نور تنویرِ ہدایت متشکل نظر آئی چمکا دیا دنیا کو اسی نورِ مبینے چھائی ہوئی سب تیرگیے جہل مٹائی چہروں سے برسنے لگے انوار یقین کے ایمان سے ہونے لگی قلبوں کی صفائی بندوں کو خبردار کیا عظمتِ رب سے گردن ستم و جور سے انسان کی چھڑائی وہ جس نے یتیموں کو کلیجے سے لگایا دی جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائے بندوں کو چھکایا درِ معبود پہ جس نے وہ رانما جس نے رہے راست دکھائی انسانوں کو اخلاق کا خُگر کیا جس نے وہ حُسن جعوریہ تھا کیا اس کو ردائی وہ جس نے اجڑتی ہوئی دنیا کو سمارا وہ جس نے بگڑتی ہوئی تقدیر انسان کو آداب تمدن کے سکھائے کس طرح جیا کرتے ہیں یہ بات بتائیں صلی اللہ علیہ و سلیم صلی اللہ علیہ و سلیم سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے اللہ علیہ و سلیم صلی اللہ علیہ و سلیم اللہ پاک نے اپنے بندوں پر بہت انعامات اور احسانات فرمائے لیکن بعصت مصطفی اور آمد مصطفی وہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن میں بیان کیا کہ میں نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ اپنا محبوب ان میں بیشت سبحان اللہ اور انہوں نے آ کر تو انقلاب بھرپا کر بے شک سبحان اللہ اچھا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے دین کی صورت کیا تھی وَقَانَ الدِّينُ مُنْجَزِمًا عُرَاهُ فَأَضْحَلْ حَقُ لَيْسَ لَهُ اِنْ جِزَامُ دین کا قرآن ٹوٹ چکا تھا دین کا ستون ٹوٹ چکا تھا آپ کی تشریف آوری سے دینِ حَق اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اب اس میں کوئی انقطاع نہیں رہا ایک ہی دین دینِ اسلام وہ وقت قوم کا حال کیا تھا اللہ اکبر پہلی تمام آسمانی الہامی کتابیں تحریف کا شکار ہو چکی تبدیلی ہو گئی تو اس کے اندر اللہ اکبر اصلی تعلیمات کی جگہ خود ساختہ تعلیمات آ چکی تھی تو اسی کو کہا گیا کہ دین کا کڑا ٹوٹ چکا تھا آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اسلام کی اصل تعلیمات انسان کو پھر نصیب ہوئے اللہ اکبر اور اب یہ دین اپنی اصلی حالت پر قیامت تک رہے گا فَأَدْحَلْ حَقُ لَيْسَ لَهُنْ جِزَامُ آپ کی تشریف آوری سے دینِ حَق اس قدر مضبوط ہو گیا اب اس میں کوئی انقطاع نہیں رہا سبحان اللہ یہ وہی دین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعاً ہم تک یہ پہنچا دیا اللہ اکبر وَصُبْلُ اللَّهِ مُلْبَسَةٌ ظُلَامًا فَأَصْفَرَ بِالنَّبِي لَهُ اَوْوَلَامُ دینِ الٰہی کے راستے شرک سے کفر سے فتنوں سے ڈھگ چکے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی آپ کی برکت سے تاریخیاں اندھیریں چھٹ گئے کیونکہ نور والا آ گیا تو روشنی ہو گئی الحمدللہ اللہ اکبر پہلے کفر و شرک کا غلبہ تھا میرے نبی نے تکلیفیں اٹھائیں پتھروں کی چوٹیں سہیں سفر کیے دین کی تبلیغ کی اور کفر و شرک کو مٹا ڈالا اور قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَّهَقُ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ الزَّهُوْقَ اور تم فرماو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا اسلام آیا کفر مٹ گیا میرے آقل السلام تشریف لائے نور آیا اندھیرہ چلا گیا اسلام آیا کفر رقصت ہوا قرآن آیا شیطان پھاگ گیا خیر آئی شر چلا گیا ہدایت آئی گمراہی گئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ عالم سبحان اللہ تو قیامت تک روشن دین سبحان اللہ ملا میرے آقل السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسی چمکتی ہوئی صاف اور واضح ملت اور راستے پر چھوڑ تر جا رہا ہوں جس کی راتیں وی دنوں کی طرح روشن سبحان اللہ اے رسولِ حاشمی تیرے تدبر کے تو فیل تھوٹ کر چمکا جہاں میں ملتِ بیضا کا نور پھیل جائے عالمِ تاریخ میں پھر سے زیاد گر میسر ہو مسلمان کو تیرا فیضِ شعور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مزید لکھتے ہیں فَشَدَّ لَنَا مِنَ الْإِسْلَامِ رُقْنًا وَفِيقًا لَا يَكُونُ لَهُ اِحْتِدَامُ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اسلام کی صورت میں ایک ایسا مضبوث ستون قائم کر دیا جو کبھی نہیں ٹھوٹے دین دینِ اسلام قیامت تک باقی رہے گا کفر کی ساری قوتیں مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے ساری سادشیں فتنیں چکربازیاں کچھ اس کو ختم نہیں کر سکتے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب رہے گا مغلوم نہیں ہوگا اور صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اپنے اشار میں لکھتے ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر رہے تو آپ کا یہاں ٹھہرنا ہمارے لئے بہت اچھا ثابت ہوا کیونکہ ہمیں آپ کی صحبت مئثر آتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی سبحان اللہ کیسے عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبعید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید صحابہ کی شان ہے سبحان اللہ صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں فَبَصَّرَنَا وَأَسْمَعَنَا وَقُنَّا قُبَيْلُ كَأَنَّنَا الْإِبِلُ الْحِيَامُ ہمیں تو بسارت و سمات بھی آپ ہی دیا تاکی ورنہ اس سے پہلے تو ہمارا حال دیوانیں اون کی طرح ہدایت اللہ کی حبیب نے اتا کی ابو بگر کو صدیق اکبر میرے نبی نے بنایا حضرت عمر کو عمر فاروق عاظم میرے نبی کی تعلیمات سے یہ سعادت ملی اور عثمان غنی ظنورین ہوئے اور عثمان غنی ہوئے اور اللہ نے اتنی حیات آ کی میرے نبی کے صدقے میں مولا علی کی شجعات آپ کا عدل آپ کی بہادری آپ کا علم میرے نبی کے صدقے میں الحمدللہ تو یہ بسارت اور سماعت پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی یعنی حق دیکھنے کی آپ نے قوت عطا فرمائی حق سننے اور قبول کرنے کی سعادت پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے حاصل ہوئے بے شہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ اپنے عشق برے جذبات کا اظہار کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہم مرتبے میں سب لوگوں سے بڑھ گئے آپ کے تو فیل یہ کم تر لوگ معزز بن گئے وہ کیا اللہ حضرت کا شہر ہے سب چمت والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندشیشوں میں چمکا اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی عرب دنیا کی سب سے جاہل قوم تھی اس وقت میرے نبی نے ان عربوں کو پوری امت کا رہنما بنا دی صحابیت کا مرتبہ مل گیا حفاظ بنے مجتعید بنے مفتی بنے بڑے بڑے علماء صلاحہ عرب میں تھے اب بھی ہیں میرے نبی کی شاد سبحان اللہ اور علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ اگر ہم تقسیم دیکھتے ہیں جو بنو اسماعیل تھے یہ تو عرب کے علاقے میں تھے اور بنی اسرائیل فلسطین والے سائیڈ پر تھے تو وہاں بنی اسرائیل میں چار ہزار انبیاء مبوض کیے گئے اور یہاں حضرت اسماعیل کے بعد عرب میں کوئی نبی نہیں آئے کیامد ہوئی تو ادھر تو اتنی انبیاء کیامد ہو رہی ہے اور یہاں پیارے آقا صلی اللہ السلام آتے ہیں تو یہاں تو نقشہ بدلہ ہوا ہے اور پھر جب آبد شریف لائے اور کفر و ظلمت کے اندھیرے دور فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ 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 پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی اللہ عزت کا بڑا دبردست شیئر لائے ورم بالرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورم بالرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور اللہ حضرت اسی کلام میں لکھتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یعنی رب عرش کی قسم اللہ حضرت کا انداز دیکھ اتنے بڑے حافظ عالم قسم کے ساتھ کہہ رہے لا ور بالر عرش رب عرش کی قسم جس کو جو ملا میرے نبی کے صدقے ملا اور دنیا اور آخرت میں کون ہیں دنیا آخرت کو کہتے ہیں میرے نبی کی نعمت بٹ رہی ہے اور جو کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں میں تو مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہوں روز رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے رسول پاک کے وسیلے کی رسول پاک کی شفاعت کی مجھے کی ضرورت ہے تو آلہ حضرت کان پکڑ کے ہلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جو کہتا مجھے رسول پاک کی ضرورت نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا کیوں اگلے مصر میں وضاحت ہوتی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی جو مخلوق میں سب سے افضل وعالی میرے نبی کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کو رسول اللہ کی حاجت ہے تجھے حاجت نہیں ہے جہنم کی تیاری کر جب خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ تو تجھے نہیں تو کہتا نہیں ہے میرے حاجت علیہ السلام کا ارشاد ہے میری شفاعت ان کے لئے جو اس کا یقین رکھتے اقرار کرتے ہیں ان کے لئے نہیں ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ حضرت نے نظم کیا اس بات کو حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے تماشا ہم بھی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھ غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مستس مانگے سبحان اللہ مدلی چینک کے ناظرین صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشقبر اشعار اس کی وضاحت ہم نے سنی پیارے اگر صلی اللہ سلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی کیا کیفیت تھی اس کے متعلق ہم نے اشعار سنے اور آمد مصطفیٰ کے بعد جو دنیا میں تبدیلیا رونما ہوئیں اور جو نور والے کے آنے کے صدقے میں علم کا نور ہدایت کا نور مصطفیٰ کا ذکر ہوا سبحان اللہ تو یہ تو سنت صدقی ہوئی تو اشعار کی صورت میں کلام کی صورت میں میلاد مصطفیٰ کو بیان کرنا یہ انداز صدق اکبر ہے ادائے صدق اکبر ہے جب نات پڑھو جو مجھ اٹھو عشق نبی میں روتی ہوئی مک مجھے میرے خدا دے